اس پہ احتیاط نہیں کی اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے بس بہت ہو گیا عوام نے احتیاط سے کام نہیں لیا اب سختی کرنے کا وقت آ گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا پنجاب میں سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کا اعلان کہا ٹائگر فورس کی نشاندہی پر پولیس اور انتظامیاں ایکشن لے گی عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی ہے احتیاط نہ کی تو کانسٹرکشن سائٹس بند کر دی جائیں گی پاکستان میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران اکیاسی افراد زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اموات کی مجموعی تعداد دو ہزار چھے سو باتیس ہو گئی ایک دن میں چار ہزار آٹھ سو پرچیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا میں مبتلا شیخ رشید کی طبیعت ناساس ملٹری اسپتال منتقل اسپتال سے پیغام میں کہا اب بہتر میں حسوس کر رہا ہوں عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل جی ڈی اے کی رکنے سندھ اسمبلی نسیم راجبر وزیراعالہ سندھ کے معاونے خصوصی وقار مہدی شہباز شریف کی اہلیہ تحمینا دورانی بھی کرونا کا شکار سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانی کے بیٹے قاسم گیلانی نے والد کے کرونا میں مبتلا ہونے کا ذمہ دار حکومت اور نیپ کو قرار دے دیا ٹویٹ میں لکھا امران خان کی حکومت اور نیپ کا شکریہ آپ نے میرے والد کی زندگی خطرے میں ڈال دی کرونا وارس کے باعث لاہور میں تشویش ناک صورتحال سرکاری اسپتالوں کے آئی سی ایو وارڈز بھر گئے شہر کے بڑے اسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی قلت سرویسیز اسپتال جناہ اسپتال اور جنرل اسپتال کے تمام وینٹی لیٹرز پر کرونا مریض موجود ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس کے ستر فیصد بستر بھی بھر گئے وزیرے سہر یاسمین راشد کی تردید کہتی ہیں 63 وینٹی لیٹرز اب بھی خالی ہیں جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹی لیٹرز اور پرائیوٹ میں 104 ہیں اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ آویلیبل ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر نیپکا سلمان شہباس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ برطانیہ سے بھی سلمان شہباس کو ڈیپورٹ کرنے کی درخواست کی جائے گی سلمان شہباس کو منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال اور سرکاری ریکارڈ میں خرد برد کا الزام پی پی راہنما اور ساوک صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر نیپکے ریڈار پر تحقیقات کے لیے اٹھارہ جون کو طلب کر لیا گیا گلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے جاری لکھی مروت میں ٹڈیوں کے بچوں کی بھرمار مہکمہ زراد کا جنگی بنیادوں پر آپریشن جاری گیارہ ہزار اکڑ پر سپریے کر دیا گیا میاں والی منسانی سمگلنگ کی کوشش ناکام راولپنڈی سے کوئٹا جانے والی بس سے آٹھ لڑکے برامد لڑکوں کو ایران، ترکی اور یورپن ممالک میں سمگل کیا جا رہا تھا معروف اداکارہ سبیحہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئے ان کے عمر پہ چاسی برس اور گردوں کے مرز میں مبتلا تھی بہترین اداکاری پر سبیحہ خانم کو تمغہ حسن کارکردگی اور نگا ریوارڈ سے نواز آ گیا موسیقی